پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آج جو ہے ہم اس پر بیان کر رہے ہیں کہ آج ہم تیسرا باطری عدب تیسرا باطری عدب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں اپنے آپ کو قرآن کی حوالے کر دیں اپنے آپ کو قرآن کی حوالے کر دیں آپ کو ادھر ادھر کی کوئی نگاہ اور توجہ نہ ہو اپنے خیالات اپنا ظاہر اپنا باطن اپنا سب کچھ کلام کے حوالے کر دیں اس لئے کہ جو کلام آپ کے سامنے ہیں یہ معمولی کلام نہیں ہیں یہ اتنا عظیم و شان کلام ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اگر اس کلام کو پہاڑوں پر اتار دیں تو پہاڑوں کے پرخچے اڑ جائیں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں کوئی ٹھائر نہ سکیں یہ وہ کلام اور بھیجا ہوا کس کا ہے یہ اس طاقتور ذات کا کلام اس رب کائنات کا کلام ہے کہ جس نے اپنے نور کی تجلی کوئی تور کے پہاڑ کے اوپر ڈالی صرف ایک سوئی کے ناکے کی جتنی تجلی ڈالی ہے تو پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے کوئی تور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طاقتور پیغمبر جلی قدر رسول جی وہ بہوش ہو کر گر گیا تاب نہیں لاسکا تو یہ صاحب کلام کی طاقت یہ تو کلام کی قوت اور عظمت اور صاحب کلام کی قوت عظمت یہ دو چیزیں یہ دو عدب تھے جب یہ دونوں چیزیں آپ کے قلب و جان کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں تو تیسرا جو آج میں بیان کر رہا دب یہ آٹومیٹکلی خود بہ خود پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو پورا کلام کے حوالے کر دے جب آپ کے جاملے اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کے کلام کی عظمت ہوگی تو پھر جب قرآن پڑھنے بیٹھو گے تو اپنے آپ کو اور اس کی سپرد کر دو گے نہ دائیں کی خبر ہوگی نہ بائیں کی خبر ہوگی کیونکہ کلام کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے آج دنیا کے اندر آپ اندازہ لگا لیں ایک تھوڑے سے بڑے منصب کا انسان ایک صوبے کا ایک اسٹیٹ کا میر بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے سٹیٹ کا کہ میر اگر آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ ہمتاں گوش ہو کے اس کو سنتے ہیں آپ کو دائیں بائیں بلکل بھول جاتے ہیں سامنے کون ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے آپ آنکھ بھی نہیں چھپکتے جی سر یا سر سر جی یا سر یہ حالت ہوتی ہے اور اگر بادشاہ وقت آپ کو بلالے تو کیا عالم ہوگر بادشاہ آپ سے مخاطب جناب آپ سے میں بات کر رہا ہوں آپ دائیں بائیں بھول کو بھول جائیں گے بھول جاتے ہیں نا آپ اتنا غور سے سنتے ہیں کہ بادشاہ وقت یا امریکہ کا پریزنڈ جو بائیڈن آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کیا حالت ہوگی اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ جس کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں کمزوریاں بن کے بکھر جاتی ہیں جس کی تجلی پڑ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جس سے سامنے دریاؤں کی تو غیانیت سہراب کی آفشاریں کوئی ٹھہر نہیں سکتی اتنی طاقت اس کی اتنی بڑی عصبہ وہ تم سے کلام کر رہا ہے تلاوت کرنے کا بہت وہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کے زبان کے ذریعے سے یہ تصور باندھو کہ میری زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر رہا ہے اور میرے کان اس کو سن رہے ہیں تو آپ تصور باندھیں کہ کیا عالم ہوگا آپ کی تلاوت کے این امحاق کا مگن ہونے کا بس یہ کہنا چاہتے ہیں تیسر عدب ایسا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو نہ دائیں کی خبر ہو نہ بائیں کی خبر ہو بس جو کلام وہ پڑھ رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں بھئی یہ بورے سمجھو کہ میری زبان کے ذریعے سے اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میرے کان سن رہے ہیں اب اس تصور باندھنے کے بعد جب آپ کلام کریں گے تو کیا عالم ہوگا بہت دل آپ کا ادھر حاضر ہو جائے تب ہی بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اسی دھیان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام میری زبان پر جاری ہے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اگر یہ دھیان تھوڑا سا بھٹک جائے تو اس آیت کو دوبارہ دوراتے ہیں کہا کہ بے دھیانی میں میں نے پڑھ لیا نہیں دوبارہ پھر دوراتے ہیں پھر اگر بے دھیانی پھر دوراتے ہیں بس وقت ایک ایک آیت کو دس دس مرتبہ دوراتے ہیں جب تک اس آیت دھیان کے ساتھ تلاوت نہیں ہوئی اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں اور اس کا تجربہ آپ دنیا میں کریں آپ کے محبوب کا خط آ جائے کسی پیارے کے خط آ جائے آپ تو بار بار آنکھیں کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے غفلے سے پڑھ کے آگے جنگے پھر پیچھے آتے ہیں اچھا یہ دارے محبت کر رہا ہے اور دنیا کے اس محبوب کے کیا حقیقت ہے نقائص و سکم و بیماریوں سے بھرا ہوئے ایک کمزور سا انسان وہ آپ کا محبوب ہے تو آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کو چوم چوم کے ایک جملے کو چومتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے تو اس کی عزبت آپ کے قلب کتنی ہو اور یہ چند دن کی مشک ہے آپ پریشان نہ ہو کہ یہ تو بڑا بڑا کام ہے نہیں آپ چند دن کی مشک ہے آپ چند دن آپ روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوں گی کیا پڑھتے رہے لیکن آپ سے سوچیں یار اس دھیان کے ساتھ میں نے آج پڑھنا ہے پارے کی روٹین اپنے جگہ رہے یہ بھی شروع کر دو ایک آیت پڑھو گے دو پڑھو گے لیکن شروع کر دو پریکٹس نتیہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متلاشی سے گم نہیں ہوتا جو اللہ کو تلاش کرتا اللہ خود ملنے کو تیار اللہ اس کو مل جا صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے کوئی ایک بالی چلتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کے دوڑتا ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ اس کو اپنی آگوش میں لے لیتا ہے پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اس کے پیر بن جاتا جس سے وہ چلتا ایسا اللہ پھر اس کے ساتھ لگ جاتا کیونکہ اللہ وہ محبوب نہیں ہیں جو ناز و نخرے کرے دنیا کے محبوب ناز و نخرے کرتے ہیں اللہ ایسا محبوب نہیں اللہ تو انتظار میں کوئی عاشق میری طرف بڑھے تو صحیح قدم تو بڑھائے بس آپ ارادہ کریں کہ یا اللہ تیرا قرآن اس دھیان کے ساتھ میں نے پڑھنا ہے اے صورت والاسر میں نے اس دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے سورہ انہ آتینہ کلکوں سے اس دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے دھیان ٹوٹے پھر پڑے دھیان ٹوٹے پھر پڑے دو چار دن کی مشکت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آ جائے گا کہ میرا پیارا بندہ میرے آیات کا اور میری ذات کا دھیان چاہتا ہے اس کو اپنا دھیان عطا فرما دیں اور قرآن کریم کے انوارات اس کے قلب میں اتار دیں گے مشک کر کے دیکھیں